اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا ثَبْرًا وَثَبِّ تَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکہ سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما جالوت اس دشمن فوج کا کمانڈر تھا جس سے حضرت تالوت علیہ السلام اور ان کی رفاقہ جن سے ان کے رفاقہ کا مقابلہ تھا یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہدر فوج سمجھی جاتی تھی ان کی اس شہرت کے پیش نظر عین مارکہ عرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و اثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی گویا مادی ازباب تمام ذرائع تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے موقع پر اللہ کی نصرت الہی کے لیے جو ہے بطور خاص دعا کرے اللہ تعالی سے مانگے جیسے کہ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ پتا تھا کہ کون کہاں مرنے والا ہے ایک دن پہلے آپ نے بتا دیا تھا کہ فلا جگہ فلا مرے گا فلا جگہ ابو جہل پڑا ہوگا اس کی لاش پڑی ہوگی یہ ساری چیزیں بتانے کے باوجود لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے گریہ وزاری کر رہے ہیں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی تُو نے اللہم منجزنی ما وعدتنی کہ اللہ تعالی جو تُو نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر کے دکھا دے اور اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی آپ کی نصرت فرمائی کہ صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت نے کفار کی بڑی جماعت کو ختم کر دیا اور ان پر فتح پالی تو ناظرین یاد رکھیے کتنے بھی وسائل موجود کیوں نہ ہو جس طرح سے قرآن نے ہمیں سکھایا ہے دعاؤں کا احتمام کرنا اس طرح سے مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے اور یہ بھی قرآنی دعائی ہے یہ بھی جو دعا ہم نے ابھی سنی ہے یہ بھی قرآنی دعائی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے یہ دعا میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی سے مانگ سکتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں وطر کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبکہ آپ اس وقت ممبر پر کھڑے ہوئے تھے رات کی نماز کے تعلق سے یعنی تحجد کی نماز کے تعلق سے اس نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دو رکات کر کے پڑھا کرو یعنی رات کی جو نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دو دو رکات کر کے پڑھا کرو فَإِذَا خَشِيَ الصُبْحِ صَلَّ وَاحِدَا فَأَوْتَرَتْ لَهُمَا صَلَّ جب صبح قریب ہونے لگے تو ایک رکات پڑھ لے یہ ایک رکات اس ساری نمازوں کو تاق بنا دیتی ہے یعنی وہ جو ایک رکات ہوگی وہ وطر کی نماز ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھتے آپ رات میں عبادت کرتے آپ تحجد کی نماز پڑھتے اللہ کی عبادت کرتے اور پھر جب صبح ہونے والی ہوتی یا صبح ہونے کا خوف ہوتا تو آپ ایک رکات پڑھ لیتے ایک رکات جو ہے وطر کی ادا کر لیتے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا اسی حدیث میں آگئے کہ اجعلوا آخر صلاتکم وطرہ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات کی آخری نماز کو تاق رکھا کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم لیا ہے یعنی وطر کی نماز آخر میں پڑھا کرو اسی طرح سے ایک اور روایت جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکاتیں ہیں اور جب تو ختم کرنا چاہے تو ایک رکات وطر پڑھ لے جو ساری نمازوں کو تاق بنا دیتی ہے کیا پتا چلا اس حدیث سے کہ وطر کی نماز ایک بھی پڑھی جا سکتی ایک رکات بس ایک رکات بہت سارے لوگ تعجب کرتے ہیں اس پر کہ ایک رکات وطر کی کیسے ہوگی کیوں نہیں ہوگی حدیثوں سے ثابت ہے کئی احادیث آپ کو مل جائے گی جس میں یہ واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکات وطر پڑھا کرتے تھے دیکھیں ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وطر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ وطر ایک رکات آخری شب میں پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازوں کے بارے میں تو آپ نے فرمایا حضرت ام المؤمن عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعتیں نماز پڑھتے تھے اور اس میں سے ایک ویتر کی رکعت ہوتی تھی ایک رکعت آپ ویتر کی پڑھتے تھے اور جب اس سے فارغ ہو جاتے تو آپ داہینی کروٹ لیڑی آتے یعنی اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت ویتر پڑھتے تھے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ایک رکعت ویتر پڑھنے میں کوئی نیا عمل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ کا بتایا ہوا عمل ہے اس کے بعد صحابہ اکرام سے کئی تابعین سے تب تابعین سے تمام لوگوں سے ثابت ہے کہ وہ لوگ بھی ایک رکعت ویتر ادا کیا کرتے تھے تو ہم نے سب سے پہلے ویتر کا وقت دیکھا کہ ویتر پہلے تو یہ دیکھا کہ ویتر پڑھنا سنت ہے فرض نہیں ہے دوسرا یہ کہ ویتر کا وقت عشاء سے لے کر فجر تک رہتا ہے اب ہم ویتر کی رکعتوں کے باڑے میں دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک رکعت پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب انشاءاللہ آگے تین پانچ سات اور کتنی رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ آگے کے دروس میں ہم لوگ ضرور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں